میش لے سیزن ٹو اپیسوڈ ٹویل کی شروعات میں ہم لوگ کیلڈو اور ڈوڑ کو دیکھتے ہیں وہ اس بندے کو ہرا دیتے ہیں جو کہ ٹرانسور میجک یوز کر رہا تھا وہ لگ اب اسے وہاں سے لے کے جانے والے ہوتے ہیں لیکن تب یہاں پر اوٹر آتا ہے جو کہ ہم نے سینڈ میجک کی یوز کر کے اس بندے کو ختم کر دیتا ہے جس کے بعد اوٹر کیلڈو سے کہتا ہے کہ میں نے سنائے کہ تم میش کی سائیڈ ہو یعنی کہ تم بھی اس کے جال میں فز گئے بس تم نے اس کی تھوڑی سی طاقت دیکھی ہے پر میں میش کو کبھی ایکسپٹ نہیں کروں گا یہ سنگا کیلڈو سے کہتا ہے کہ میں نے بھی میش کو پوری طریقے سے ایکسپٹ نہیں کیا ہے پر ایسے دیکھا جائے تو وہ تھوڑ سا طاقت ہو رہا ہے ایک ایسا سمجھ ضرور آئے گا جب تم اسے ضرور ایکسپٹ کرو گے ایسا بول کا کیلڈو وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ بات فیل گئی ہے کہ انوسینٹ زیرو نے ایسٹین ایکیڈمی کے اندر حملہ کیا تھا لوگ کیوس میں نہ آجائے اس لئے اوفیشل سٹوری یہ بنائے گئی کہ ڈیوائن ویشنیریز نے انوسینٹ زیرو کو بھگا دیا پر پھر بھی اس بات پر کچھ لوگ کو شک ہے بھیور اوف میجک نے بھی ریسپونڈ دیا ہے سیکیورٹی اور ریگولیٹنگ انفرمیشن کے ساتھ اور اصلیت میں جو ہوا تھا وہ صرف میش کو ہی پتا ہے اتنے سب کچھ ہونے کے بعد میش کیوں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے وہ اپنے دوستوں کی ساتھ آج بیچ پر آیا ہے میش نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بیچ نہیں دیکھا تھا تب ہی ڈوٹ آئیڈیا دیتا ہے کہ وہ لوگ ووٹر میلن کو توڑنے والا گیم کھیلیں گے اور وہ جو ووٹر میلن لے کر آتا ہے وہ تھوڑ سا اوکٹوپس جیسا ہوتا ہے جسے دیکھے میش کہتے ہیں کہ مجھے بس اسے توڑنا ہے نا تب ہی اچانک سے وہ ووٹر میلن لے کر میش کی مو پر چپک جاتا ہے اور اپنے ٹین ٹیکل سے میش کی گردن کو پکڑ لیتا ہے یہ دیکھا ڈوٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ووٹر میلن ہے یہ بلڈ سک کر رہا ہے اور سب سے پورے کیس کے اندر یہ تمہیں مار دے گا یہ سنکا فن ڈر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ تو پھر میش کا کیا ہوگا تب ہی ہم لوگ میش کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سر کو کافی زور سے زمین پر پٹکتا ہے اور اب وہ ووٹر میلنیں بھی ٹوٹ جاتا ہے جسے دیکھا فن کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ کو یہ کھانا پڑے گا میں تو بلکل نہیں کھانے والا اگلی سن میں میش اور ڈوٹ پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں مجھے پر فن کہتے ہیں کہ مجھے ویشواش ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میش انورسینٹ زیرو کا بیٹا ہے یہ سنکا لینس کہتے ہیں ہاں مجھے بھی ویشواش نہیں ہو رہا ہے مجھے یہ لیون بھی کہتے ہیں مجھے کو تو پیس فل زندگی جینی تھی پر اس کا اپوزیٹ یہ ہو رہا ہے لیون کی بات سنکا ویل بک کہتے ہیں کہ مجھے کا سب سے گریٹر شٹائل تو ابھی آنے والا ہے ویل بک کو وہاں دیکھا سب ہی حیران ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو آپ تو چوٹل تھے نا جس پر وہ کہتے ہیں کہ سمبر بریک چل رہے ہیں تو میں یہاں پر انجوئے کرنے آئے ہوں تو بھی آجانک سے ان کے موہ سے خون نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں ویل بک آپ ان سبھی لوگ کو بتانے لگتے ہیں کہ میش کی زندگی تب تک پیس فل نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ انورسینٹ زیرو کو نہیں آرہا دیتے ہیں اس کے پاس ٹائم میجک ہے جو کہ کافی پارفل میجک ہے اور اس کے پاس تو اب میرا سپیشل میجک بھی ہے تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس سمیں پر انورسینٹ زیرو گریٹیشٹ میجک یوزر ہے پوری میجکل دنیا کی ہسٹری گا صرف اتنا ہی نہیں انورسینٹ زیرو کے پانچ بیٹے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی کافی تا پارفل ہیں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ پانچوں بلکل میرے ہی جتنے طاقت ہو رہے ہیں اگر ایسے چلتا رہا تو یہ دنیا کا انت نشجت ہے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ انورسینٹ زیرو کے پاس اتنی خطرناک پاور ہوں گی ابھی کے لئے انورسینٹ زیرو سے جیتنے کے لئے ہمارے پاس ایک بھی چانس نہیں ہے پر مجھے وشواش ہے کہ میش ان ساری چیزوں کو چینج کر سکتا ہے فیزیکل ٹریننگ کر کے میش نے کافی ساری پاور سپائی ہے دفنیس پائی ہے منٹیو فور میٹیوٹ پائی ہے اور تو اور خطرناک سٹرنٹ پائی ہے یہی سٹرنٹ دشمنوں کو ہرا سکتی ہے یہ سنگا 11 کہتی ہے لیکن سارا کچھ میش تو نہیں کر سکتا ہے نا اتنے سارے لوگوں سے وہ کیسے لڑے گا یہ سنگا میش اسے کہتا ہے چندہ مت کرو میں ٹھیک رہوں گا یا تو میں جیتوں گا یا تو میں ہاروں گا 50-50% چانس ہے اور ویسے بھی مسئل کبھی نہیں ہارتی ہے تو جیتنے کی اچانس 100% ہے یہ سنگا ویل برگ من میں کہتے ہیں کہ میش کی جو سپریٹ ہے وہ کافی زیادہ موٹیویٹڈ ہے میش کے پاس ایک ایسا دل ہے جس کے اندر سچی طاقت ہے پلیز میش جیسے دنیا میں نے بنا پایا میں چاہتا ہوں کہ ویسے دنیا تم بناو میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں میش یہ سنگا میش کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھ پر سارے چیزیں چھوڑ سکتے ہیں میں سارے دشمنوں کو ہر ہوں گا اور پھر اس کے بعد سکول سے سبھی لوگ کے ساتھ گریجویٹ بھی کروں گا یہ بات سنگا سبھی لوگ کافی خوش آتے ہیں لیکن تبھی لینس میش یہ کہتا ہے کہ سمیشٹر کا انت ہونے والا ہے تو اس کی اقزام کافی جلد ہونے والے ہیں اگر تم ایک اقزام میں بھی فیل ہو جاؤ گے تو تمہیں امیڈیٹلی ایکسپیل کر دیا جائے گا یہ بات سنگا میش کافی گھبرا جاتا ہے اگلی اسی میں ہم لوگ بیڑ کو دیکھتے ہیں جو کی ریگرو سے کہتا ہے کہ دیوائن ویجنری الیکٹ فانیل اقزام سے پہلے اقزام ہونے والے ہیں سمیشٹر کے انڈ ہونے والے تو کیا میش ٹھیک رہے گا تو ریگرو کہتا ہے ہاں میش بلکل ٹھیک رہے گا اگلی اسی میں لیمن کہتا ہے کہ ہم نے میش کا موک اقزام لیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کتنے نمبر آئے ہیں ہم لوگ اب میش کے نمبر دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ برے آئے ہیں کسی میں 30 ہیں کسی میں 10 ہیں اور کسی میں تو 3 بھی ہیں میش اب کافی تدھا گھبرا رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر دوٹ کہتے ہیں کہ میش کو پڑھنا بلکل پسند نہیں ہے لگتا ہے میش کہا رہا ہوتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے تب ہی دوٹ اسے کہتے ہیں کہ چندہ مت کرو ہم سب ہی لوگ تمہیں سپورٹ کریں گے تو میش اسے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے نمبر اچھے آتے ہیں جس پر وہ کہتے ہیں ہاں اچھے آتے ہیں یہ سنگر میش کافی حیران ہوتا ہے دوٹ اب بتانے لگتا ہے کہ وہ ہر دن پریکٹس کرتا ہے پڑھائی کرنے کی جس سے کہ وہ پڑھائی میں اتنے زیادہ برا نہیں ہے میش اب کہنے لگتا ہے کہ میش چیز سے کافی تدہ ہرٹ ہوا تو دوٹ اسے کہتے ہیں چندہ مت کرو جو بھی ضرورت ہے میں تمہیں پڑھاؤں گا تو میش کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سیمم لوگ دیکھتے ہیں سبھی لوگ اب لگ جاتے ہیں میش کو پڑھانے کے لیے سبھی لوگ اب میش کو پڑھانے میں لگ جاتے ہیں پر میش کو بلکل بھی کچھ سمبت نہیں آرہا ہوتا ہے اس کا تو پڑھ پڑھ کے دماغ ہی فڑھ جاتا ہے میش اب کہنے لگتا ہے کہ میں نہیں پڑھائی کر سکتا ہوں تو لینس اسے کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تو تم ایکسپیل ہو جاؤ گے یہ سنگا میش اب پڑھائی کرنے لگتا ہے وہ بھی من سے تو اب سبھی لوگ بھی اسے گھور رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے میش کو موکہ ملتا ہے وہ اب کھڑکی کے ذریعے بھاگ جاتا ہے تب ہی لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ رکتا ہی نہیں ہے وہیں فین میش کے پیچھے جانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لینس اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میش difficult situation سے بھاگے گا تو وہ ایسا ہی person ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس بندے کو سکھانے کے لیے جو کی پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے یہ بس سننے کے بعد بھی فین میش کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ اب جنگل میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میش نے تو زمین میں اپنا کو گارڈ رکھا ہے یہ دیکھا وہ حیران ہو جاتا ہے تب ہی میش فین سے کہتا ہے کہ فین مجھے ماف کر دو پڑھائی مجھ سے نہیں ہوتی تو آپ فینوں سے کہتا ہے کہ میش تم بلکل بھی ایسے person نہیں ہو جس میش کا میں جانتا ہوں وہ بھی نہ سوچے مشکل اپونٹ سے لڑنے کے لیے چلا جاتا ہے اور میں تمہیں ساتھ ملکا گریجویٹ کرنا چاہتا ہوں اس ایکیڈمی سے تو تھوڑی سی میند کر لو یہ سنکا میش اب سوڑ سا موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور فین کا شکرہ کرتا ہے اور اب وہ کہتا ہے ماف کرنا میں نے اپنی pathetic side تمہیں دکھا دی میں اپنا بیش دوں گا ایسا بولنے کے بعد میش یمین سے بھارا داتا ہے جس کے بعد میش باقی سبھی لوگ کے پاس آتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے بھاگ جانے کے لیے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے واپس سے پڑھاؤگے تب وہ لوگ بھی مان جاتے اور میش سے کہتے ہیں اور اب ریزلٹ ڈسٹر بیٹ ہو رہے ہوتے ہیں میش اب بھی کافی ڈر آو ہے تو اس کے دوست اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چندہ مت کرو اس تک کچھ ٹھیک رہے گا تب ہی ٹیچر میش کا نام بولاتی ہے ریزلٹ دینے کے لیے اور اسے کہتی کہ تمہارا ہمیشہ سے ہی ریبیلیس ایٹیٹی ٹوٹ رہا ہے کلاس کے لیے یہ سنکا میش اور زیادہ دکھی ہو جاتا ہے ٹیچر اب اسے کہتی ہے کہ کافی ساتھ کم سمیں بچا ہے تمہارے سیکیڈ میں سے ایکسپل ہونے کے لیے پر لگتا ہے کہ اس بار تم نے میند کریا تو اس بار تم ایکسپل نہیں ہوگے وہیں پر ہمیش حیران ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نمبر اتنے بھی بورے نہیں آئے ہیں بس وہ بیسیکلی پاس ہوا ہے یہ دیکھ کر اس کے سبھی دوست کافی خوش جاتے اور اسے کانگریجولیشن کرتے ہیں وہیں پر ہمیش کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگزام تو کچھ زیادہ ہی ایزی تھا یہ سنکر اس کے سبھی دوست اس پر گفتہ آ جاتے اور اسے مانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھمنڈی مت بنو تب ہی وہاں پر ٹوم آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کافی بڑی دکھت ہو گئی ہے وہ اتنی زیادہ ہر بڑی میں ہوتا ہے کہ وہ اشاروں میں بتا رہا ہوتا ہے جسے لینس آپ سمجھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا نیوز پیپر میں ہی آیا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو کی میجی کیوز نہیں کر سکتا ہے وہ ڈیوائن ویشنری کا کینڈیڈیٹ بن گیا ہے بیسکلی یہاں پر میش کی بات ہو رہی ہے ٹوم آپ سبھی کو بتاتے ہیں کہ سبھی سیویلیں سکھ بار پڑھ کی کیمپس کے اندر آ گئے ہیں اور وہ سبھی چاہتے ہیں کہ میش ان کے حوالے کر دیا جائے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایک ایک ایسا سٹوڈنٹ آئے جو کی میجی کیوز نہیں کر سکتا ہے وہ سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میش کو ابھی کی بھی سکول سے باہر نکال دو ان سبھی لوگ کو گصے میں دیکھ کر فن سوچ رہا ہوتے ہیں کہ ان سبھی لوگ کو شانت نہیں کرایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ سبھی کافی گصے میں ہیں تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیمن بیچ میں جاتی ہے اور سبھی لوگ کو چپ ہونے کے لئے کہتی ہے اور وہ سبھی سے کہتی ہے کہ میش صرف میجی کیوز نہیں کر سکتا ہے تو اس سے تم سبھی لوگ کو کیا افیکٹ ہو رہا ہے کیا ایک پرسن کی حیثیت اس کے میجک سکل سے ڈیپینڈ کی جاتی ہے سبھی بندے اس کے بات اب بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سے کہتے ہیں کہ تم آؤسائیڈر ہو تم چپ رہا ہو تو لیمنوں سے کہتے ہیں کہ میں آؤسائیڈر نہیں ہوں میں میش کی وائف ہوں یہ سنگا سبھی کہتے ہیں کیا میش کی شادی اتنی جلدی ہو گئی ہے وہ بھی اتنی چھوٹی ایج میں وہیں پر میش شوچ رہا ہوتے ہیں کہ لیمن تو مجھے فسادے گی تب بھی لیمنوں سبھی لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ میش کی وائف تو نہیں لیکن میں میش کی سول میٹ کی طرح ہوں ہماری قسمت لال دھاکی سے بندی ہوئی ہے ایک ساتھ وہ سبھی لوگ اب بھی لیمن کی بات نہیں سن رہے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ کیا تم پاگل ہو یہ کیسی بات ہی کر رہی ہو تم تب بھی ڈوٹ بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ سبھی سے کہتے ہیں کہ چپو جاؤ میں میش کا ایجنٹ ہوں یہ سنگا سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ایجنٹ یہ کیا ہوتا ہے تب ڈوٹ ان سے کہتے ہیں کہ میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھنے جا رہا ہوں جس کو میش نے تیار کیا ہے میش نے لکھا ہے کہ جو لوگ میجی کیسے کر سکتے ہیں میں یہ بات انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کافی زیادہ خوشی ہے کہ میرے جیسے ان ایکسپیرینس پرسن کو ڈیوائن ویشنیر کا کینڈیڈیٹ کے طور پر چونہ گیا ہے بھرے تم سبھی لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہو لیکن میں تم سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اور لیمن اپنی پوری طاقت لگا کر ان سبھی لوگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میش نے کچھ بھی غلط کام نہیں کیا ہے یہ سنگا وہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ میش کا ساتھ دے رہو تو تم لوگ بھی کرمنلس ہو ایسا بولنے کے بعد وہ بندہ ایک پتھر فیک دیتا ہے اور پتھر جا کر سیدھا لیمن کے لگتا ہے یہ دیکھ کر میش لیمن کے پاس جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی لینس اسے روک دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تم آگے جاؤ گے تو چیزیں اور زیادہ خراب ہو جائیں گی تمہیں ابھی کے لئے سین کرنا ہوگا جس کی آدم لوگ سبھی لوگ کو دیکھتے ہیں جو کہ میش سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم ڈر گئے ہو بھار کیوں نہیں آتے ہو تب ہی لیمن ان سبھی لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اگر میش کے پاس میجک نہیں ہے تو کیونکہ اگر میش کو اتنے بیکار سی ریزن کے لئے جج کیا جائے گا تو میش کی ساتھ پنیشمنٹ میں بھی لوں گی بھرے تم میرے اوپر کتنے بھی پتھر فیک دو اور کتنے بھی میری انسٹ کر دو لیمن کو اب یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے میش نے لیمن کو بچائے تھا لیمن ان سبھی لوگوں سے کہنے لگتے ہیں کہ میش کافی زیادہ دیال ہوئے ہیں وہ کبھی بھی ایول نہیں ہو سکتا ہے مجھو اس پر بھروسہ ہے یہ سننے کے بعد میش کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہی بندہ لیمن سے کہنے لگتا ہے کہ تم ایموشنل ہو رہی ہو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کتنی بچی ہو وہ بندہ من میں کہنے لگتا ہے کہ اگر میں نے میش کو پکڑ لیا جو کہ دیوائن ویشنری کا کینڈیڈیٹ ہے تو میں انسٹینڈلی فیموس ہو جاؤں گا وہ اب سبھی لوگ کو بھڑکانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لڑکی بھی پاپی ہے ان پر کوئی بھی رحم نہیں دکھاؤ یہ سنی کے بعد سبھی لوگ اب ان لوگ کے اوپر اور زیادہ پتھر فیکنے لگتے ہیں اور اب پتھر جا کے لیمن کو لگنے والا ہوتا ہے ڈوٹ بھی لیمن کو بچانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی میش وہاں پر آتا ہے اور اس پتھر کو روک لیتا ہے جو کہ لیمن کو لگنے والا تھا میش اب ایکے کر کے سبھی پتھر کو پکڑ لیتا ہے اور لیمن کو بچا لیتا ہے جس کے بعد میش تاہی پتھروں کو نیچے فیک دیتا ہے وہیں پر وہ بندہ میش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ میش ہے اسے جانے مت دینا اس کے بس میجی کی نہیں ہے اسے پکڑنا کافی آسان ہوگا یہ سنگر ڈوٹ میش تاہی کہتا ہے کہ یہاں پر کھڑے مت رہو جلدی سے اندر چلے جاؤ پر میش نہیں جاتا ہے جس کے بعد وہ بندہ پیجن وال کا یوز کرتا ہے اور میش کو پکڑ لیتا ہے اور ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میش کو پکڑ لیا یہ وال پندرہ سینٹی میٹر موٹی ہے بڑے بڑے مونسٹری بھی اس کے اندر ایزیلی ٹرائپ ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں میش کو جو کی مکہ ماننے کے بعد اس وال کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بندہ کافی حران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر میش نے اتنی موٹی سی وال کو کیسے توڑ دیا جس کے بعد اب میش اس وال سے بھارا جاتا ہے اور اس وال کو اٹھا کر آسمان میں فیک دیتا ہے اور وہ وہ سیدھا آکر اس بندے کے اوپر گڑتی ہیں اور اسے بند کر دیتی ہیں میش جس کے بعد سبھی لوگ اسے کہنے لگتا ہے کہ چیزیں اتنے سمیہ سے ایسے ہی چلتی جا رہی ہیں مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ میرے پاس میجک نہیں ہے تو تم سبھی لوگ سیٹیسفائیڈ نہیں ہو پر میں اس میجک دنیا میں سب سے بیش بنوں گا اور میں یہ تمہیں پروو کر کے دکھاؤں گا تب تو ٹھیک ہے نا اگر میں میجک کیسے نہیں کر پایا تو بھی یہ سنگر سبھی لوگ کی بولتی بند ہو جاتی ہے جس کے آدم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ویل بگ آ جاتے ہیں اور سب اسے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کا نا میرے ڈیسیزن کے ویسے سبھی لوگ کے اندر کنفیشن ہو گیا سبھی لوگ چنطہ مت کرو میش کے جو قسمت ہوگی وہ ڈیوائن ویشنری کینڈیڈ اگزام کے بعد ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور اس چیز کو بیورو آف میجک نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور تب تک کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ویٹ کرو بس تھوڑا سے ویٹ کرو جس کے بعد ویل بگ میش کے کہنے لگتے ہیں کہ لائف کے اندر تم ایسے کبھی پرسن سے نہیں ملوگے جو کہ تمہارے فائدے کے لئے بولے گا لیکن تمہیں کافی کمال کے دوست ملے ہیں جو کہ تمہارے فائدے کے لئے بولتے ہیں اور تمہارے بیہاف میں بولتے ہیں کافی اچھے دوست ہیں تمہارے مجھے تم سبھی پر گرب ہے یہ سنگر میش کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سکول جوئن کیا ہے تب سے مجھے کافی ساری چیزیں ملیا جو کہ میلے کافی زیادہ پریشیس ہیں اس لئے میں ایک دن ڈیوائن ویجنری ضرور بنوں گا تو ویل بگ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم ڈیوائن ویجنری نہیں بن پاؤگے تو یہ دنیا تمہیں اور تمہارے دوستوں کا بھی کرمنل سمجھے گی میش اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تمہیں اگزام میں پاس ہی ہونا پڑے گا اور یہی ایک راستہ ہے اور اب نیریٹر کہنے لگتا ہے کہ کینڈیٹ اگزام کا فائنل سٹیج آ گیا ہے میش کو اس اکیڈمی گندر کافی کمال کی دوست ملے جو کہ اسے چیر اپ کرتے ہیں ساتھ میں ہی میش کو ایسے اپر کلاس میں سے ملے ہیں جو کہ اسے سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ایکزیشنس کو ایکسیپ بھی کرتے ہیں میش نے سبھی دوستوں کو بنایا ہے اپنے دل سے اور بیٹل کر کے اور اب وہ بنا چاہتا ہے دیوائن ویجنری ہوئے پر میش کہنے لگتا ہے کہ اسے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا کہ میں راستے میں کون آئے میں اپنے مکہ مار کے اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں گا اور اب یہیں پر ہو جاتا ہے یہ اپیسوڈ ان سیزن 2 ختم مجھے پتہ ہے کہ آپ سبھی لوگ کو مزا آنا ابھی شروع تھا بٹ سیڈلی اس کا سیزن 3 کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کب آئے گا ہمیں بس پرے کرتے رہنا ہوگا کہ جو سیزن 3 ہے وہ سیزن 2 کی طرح ہی جلدی آئے کیونکہ یہ اتنی کمال کے اینیمے کا ویٹ نہیں ہوتا ہے ہے کی نہیں سو یہ آج کے لئے اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا اور انشتاگرام پر فولو کر لو جس کا لنک ٹوم لوگ کو ڈسکرپشن اور کمنٹ میں مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا پلیز سے کمنٹس بھی کر دینا بڑیہ بڑیہ سے سو میں لوگا میں آپ لوگوں سے کسی نیو اینیمے کے اندر تب تک کے لئے پیس آؤٹ